کسی بھی شخص یا گروہ کو طاقت کے زبردستی استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی کسی شخص کو یا کسی گروہ کو قانون کو ہاتھ میں لینا طاقت کے ذریعے کسی سے کوئی چیز منمانا اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اچھا یہ ساری باتیں آل ایڈی ہمارا ایک آئینی حق ہے جو ہمارے کانسٹیوشن میں لکھا ہے یہ صرف اس کا عیادہ ہو رہا ہے اور یہ اب اس کی ضرورت پڑ گئی ہے ان کو چلیں ہمارا بھی ساتھ بھلا ہو جائے گا اس حوالے سے تو بلکل ہم کہتے ہیں ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ صرف فوج کا کام ہے کہ وہ جہاد اور قتال والے معاملات کے اندر لے کے چلے اور ویدن کنٹری پولیس کا کام ہے جو سیول ایجنسی ہے یا کبھی یہاں سیول گورنمنٹ نے رینجرز کو بلانا ہو تو وہ بلائیں ادروائز کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنا جہادی ونگ بنائے اور اس کے ذریعے جہاد کس کے خلاف کرے مسلمانوں کے خلاف فرانس تک تو انہوں نے پہنچ نہیں سکنا یورپ تک تو پہنچ نہیں سکتے یا نہ ہمارے بینک چھوڑتے ہیں یہ نہ ہماری گاڑییں چھوڑتے ہیں نہ ہمارے مکان چھوڑتے ہیں میں نے آج تک کوئی عاشق رسول نہیں دیکھا جو لبائی کا یا رسول اللہ کہہ کے اپنے موٹر بائی کی ٹینکی میں جو ہے نا وہ آگ لگا دے تو آٹھے موٹسیکلز ہارن گئے اے ندی حالت ہے تو کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس طریقے سے زبردستی یہ کریں اب یہ لادہ بات ہے کہ یہ سارے کام ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اور ان کی سرپرستی میں ہوتے رہے ہیں یہ تو ایک حقیقت ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جو ہم پہلے دن سے آپ کو بتاتے ہیں آج جو آ کے ہماری پوسٹوں کے نیچے کومنٹس کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ نون لیگ کے لوگ ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے تم لوگ مجھے بتاؤ گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جو لوگ یوز ہوئے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے بھئی ہم تو اس وقت تمہیں سمجھا رہے تھے جب تمہارا پرائم نیسٹر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مخالفین کو جیلوں میں گزارا تھا آج وہ خود جیل میں گیا تو تمہیں یاد آگیا کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے دوہزار تھارہ کے لیکشنز کو کس طرح مینج کیا گیا دوہزار چودہ کے دھرنے کیسے ہوئے اس وقت تم لوگوں کو خیال نہیں آیا آج ہمیں بتا رہے ہیں جیلی بھئی اسٹیبلشمنٹ کو آپ یہ سبورٹ کر رہے ہیں ان کا تو یہ کردار ہے مجھے بتا رہے ہیں دیکھو ہم تو دوہزار بارہ تیرہ کی میری ویڈیوز یوٹیوب کے پر اپلوڈ ہیں جب آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اور اس وقت ہماری جہادی تنظیم میں ایسٹ ہوتی تھی فوج کا جماعت و دعویٰ باقی تنظیمیں میں اس وقت بھی ان لوگوں کے خلاف بولتا تھا کہ یار یہ کام غلط ہو رہا ہے یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گے یہ تو دوہزار پندرہ سولہ میں آکے ان کو جب ہوش آئی پھر ڈان لیکس ہوئی ایف ای ٹی ایف حافظہ اللہ آیا پھر انہوں خیال آیا اچھا اوہیسا انہوں گورے نہیں تھے سنا ہے کہ بندے تھے پتر بان جاؤ گوروں نے جب ان کو بتایا تلوار لٹکی تو پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں 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 یار یہ تو اب کام بڑھ گیا ہے اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا پھر ضربِ عزب شروع ہوا رد الفساد شروع ہوا اور یہ کرتے کرتے اس لئے آپ دیکھیں جب یہ لوگ سیم پیج پہ تھے نا چیئرمن پی ٹی ای اور ان کی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ دوزار اکیس کے اندر جب ان ساروں لوگوں کی گردنوں میں سریعے تھے اس وقت میرا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا حقیقہ ٹی وی والوں نے اور اس وقت حقیقہ ٹی وی خود ان کا ایک ماؤت پیس تھا آپ سمجھ لیں اسٹیبلشمنٹ کا تو میں نے ان کو انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ میرے انٹرویو میں آپ نے کٹنگ نہیں کرنی میں جو کچھ بولوں گا اس کا وزن خود اٹھاؤں گا کیونکہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ٹکنوں پہ کبھی نہیں پلا نہ میں نے ان سے کبھی کوئی چندہ لیا ہے کہ مجھے کسی کا ڈر ہو اس حوالے سے تو انہوں نے کہا جی بالکل وہ میرے سٹوڈنٹ تھے انہوں نے رگارڈ کیا آپ میرا وہ انٹرویو بھی نکال کے دیکھیں اس وقت بھی میں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ اب ہماری پولیسی کچھ بہتر ہوئی ہے لیکن ابھی بھی فوج کو سیاست سے علاق ہو جانا چاہیے اور انہوں نے کٹنگ نہیں کی یہ ساری چیزیں میں نے اس وقت بھی ہائیلائٹ کی تھی اب تو خیر پوری قوم ہی کہہ رہی ہے نا کیونکہ پیچھے ایک پیٹیہ ہی بچ گی تھی اس کے ساتھ تو جو کچھ ہو گیا وہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اپنے بیانیے میں پیچھے چھوڑ گیا انٹی اسٹیبلشمنٹ میں تو ان کو بھی سمجھ آ گئی لیکن ان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی لیکن پھر نو مہی ہو گیا نائنٹی نائن پہ سام کھاٹ گیا اتنی مشکل سے معاملات بیگ فوٹ پہ گئے تھے نائنٹی نائن پہ سام کھاٹ گیا پھر اسٹیبلشمنٹ پورا مانسٹر بن کے سامنے آ گئی اور اب وہ سیاسی جماعتیں بھی جو جماعتیں ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ تھیں اب وہ بھی ترس کھا رہی ہیں نہیں جی دیکھو جی پی ٹی اے والوں نے زیادتی کر دی تو اب کیا کرے بچاری فوج اب بچاری بچاری کر کے خود پیٹی ہے جو اس وقت مزے لے رہی تھی اب وہ کہہ رہے ہیں جی مہارتوں کو کوئی تعلق نہیں تو یہ جو دس ہزار بندہ اندر پکڑا ہوا ہے یہ نونلی کا بندہ ہے ہم لوگ نہیں اتن کی شکلیں پہ چانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو آگ لگا رہے تھے فوجی تنسی بات کے اوپر جا کے مس مانیس تو ہوئے ہیں جب ان کو اس کی ہیٹ فیل ہوئی تو اب انہوں نے اعلان برات کر دیا لیکن وہ معاملہ تو اب بگڑ گیا اور دیکھنے جتنے مولوی یہ خان صاحب کو پھوک چڑھاتے تھے ایک بندہ بھی ان کی حمایت میں سامنے نہیں آیا میں نے نو مئی کی رات کو لائف سیشن کے اندر سیدھا عربی چیف کو محاطب کر کے کہا تھا کہ یہ جو کچھ زیادتی ہوئی ہے یہ بچے ہیں ان کو معاف کر دیں اور اگر آپ کہتے ہیں ہم نے ان کو پکڑنا ہے تو ان کے ان بڑوں کو پکڑو جن کے یہ عالقار بنے تھے ان بچوں کا کیا قصور ہے یہ تو بچارے ملک کی محبت میں یوز ہوئے تھے اور ان کو تم نے ڈی ٹریک کیا تو آج انہوں نے آگے تمہیں کٹ لیا اور اگر اپنے بڑوں کو نہیں پکڑ سکتے تو ان بچوں پر رحم کہو یار چھوڑ دو ان کو صرف میں نے جورت کی کدھر کے تارک جمیز صاحب ہاں امت کا رہنما ملے اتنے عرصے بعد اور بھائی چڑھتے سورج کو اسلام ہوتا ہے پروتھ لور جو ہے نا وہ نہیں دیکھتے کہ سورج چڑھ رہا ہے یا ڈوب رہا ہے وہ حقی آواز کو بلند کرتے ہیں تو میں نے اسی وقت کیا بار بار کیا بار بار کیا آج پھر کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بڑوں کو سزا نہیں دے سکتے چھوڑ دیں باقیوں کو بھی معاف کرتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ نقصانات ہوئے ہیں اس سے زیادہ نقصانات ہماری اسٹیبلشمنٹ کر چکی بھی ہے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے صرف مشرف نے جو پاکستان کو نقصان پچھایا ہے نا امداد ہمیں پانچ یا چھے عرب ڈالر ملی ہے لیکن نقصان ہم پچاس عرب ڈالر سے زیادہ کا اپنا کروا چکے ہیں تو بس ٹھیک ہے یہ رہا اگر تمہارے بڑوں نے اتنا نقصان کیا ہے یہاں پہ عوام سے بھی کوئی تھوڑا بہت کوئی مس ہینڈل ہو گیا تو ٹھیک ہے یار درگزر کرو اور اگر اپنے بڑوں کو سزا نہیں دیتے ان کو سزا دیتے ہو تو ظہر ہے پھر عوام میں کبھی بھی تمہارے لئے محبت کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے یہ تو ہم صرف سمجھا رہے ہیں ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنانی جتہ نہیں بنانا روڈ بلوک نہیں کرنی صرف زبان سے کہنا مانیں گے ٹھیک ہے نہیں مانیں گے تو اپنی مرضی خان صاحب کو بھی ہم بہت سمجھاتے تھے کہ آپ یہ غلط طرف جا رہے ہیں نہیں سمجھ آئی اب ان کو سمجھ آگئی ہے لیکن آپ فائدہ نہیں ہے مجھے تو وہ چھوٹتے ہوئے نظر نہیں آرہے ہیں جس کیس میں ان کو ڈال رہے ہیں وہ تو وہ سائفر کیس میں تو وہ جسٹیفائی ہوں گے سزا دینے میں بھی لے جائیں گے اس طرف تو مجھے تو نہیں نظر آرہا ہے لیکن اللہ کرے کوئی معاملات بہتری کی طرف جائیں ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں سیدھی سی بات ہے یہ بڑی چیز ہے انصاف کے لیے کہ آپ اپنے بڑوں کو بھی سزا دیں اس کے بعد پولٹیکل لیڈرز یا ان کے ماننے والوں کو سزا دیں یہ پہلی میری ڈیمانڈ ہے دوسری ڈیمانڈ میں جو اکثر کرتا رہا ہوں مختلف ویڈیوز میں چودہ انگرس کے اوپر تو اکثر میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہر کوئی خدا کے لیے اپنا کام کرے یعنی یہ جو ہمیں ایک شوق چڑھاو ہے عدلیہ کو کہ وہ آ کے پارلیمنٹ میں دخل دے فوج جا کے عدلیہ میں دخل دے اور عدلیہ جا کے جو ہے وہ فوج کے معاملات کو دیکھیں کبھی ان کو سپورٹ کرے کبھی خلاف ڈسین دے دے بھئی اپنے اپنے کام کرو ہر بندہ اپنا کام کرے تو ملک آگے چلے گا ادروائز دوسرے کے کام میں اگر آپ لچ فرائی کریں گے تو بھائی آپ اپنا کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے اور اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ ملک میں اگر آپ نے سٹیبلیٹی لانی ہے تو آپ ایک چارٹر لکھ لیں چارٹر آف ڈیموکریسی اس میں بھلے اسٹیبلشمنٹ بیٹھے فوج بھی بیٹھے عدلیہ بھی بیٹھے پولٹیکل لیڈرز بھی بیٹھے ساری جماعتوں کے اور یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہماری ایکانومی کی لائن اب آندہ پچیس سال کے لیے پانچ دفعہ جو سملیاں اپنا وقت پورا کریں گی ہماری ایکانومی کی لائن یہی رہے گی کوئی سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے اوپر ایکنومک پولیسی کا بلیم نہ دے سارے ملکے پولیسی بنائیں کہ آج اگر پی آئی اے کو ہم نے پریوٹائز کرنا ہے تو کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ پی ٹی اے ہی جو ہے وہ بیچ میں اپنا لچ فرائی کر دے کہ نہیں نہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے جب خود آئے تو پھر اور بات کرنا شروع کر دیں نون لی کی حکومت آئے تو اور بات کرنا شروع کر دیں اور جب آپوزیشن میں جائے تو اور بات کرنا شروع کر دیں صرف پوائنٹ سکورنگ یہ کام نہ ہو ایک ڈیسیئن ہو سارے اسے فالو کریں اور اسی میں چارٹر آف ایکانومی لکھا جائے اور چارٹر آف ڈیموکرسی یہ دو چارٹر لکھ لیے جائیں کہ ایک دوسرے کی حکومتوں کو نہیں الٹیں گے اور ایکانومی کے پارٹ آف ویو سے ایک آپ لائن لیں گے تاکہ یہ آندہ سے یہ معاملات اس طریقے سے نہ بگنیں پانچ دفعہ اسمبلیاں پوری شرافت کے ساتھ اپنا وقت پورا کریں اس طریقے سے نہیں کہ آپ پرائم نیسٹرز کو کبھی پوری قوم کو آپ نے لگایا کہ جناب یہ اتنا بلینز آف ڈالرز فلان لیڈر لے گیا اور اینڈ پہ آپ کو ایک اکامہ ملا تو میں کہتا ہوں یہ کروڑوں روپے ملک کے ذائع کیے اگر اکامہ ہی نکالنا تھا اس میں سے تو اس طرح کرنے کی بجائے آپ اصول اور انصاف کے اوپر معاملات کو لے کے چلیں بجائیے کہ اپنے پولٹیکل گینز کے لیے آپ کبھی مذہبی جماعتوں سے دھرنے کرمائیں پھر انہیں پیسے بانٹیں ٹھیک ہے پھر وہ اس وقت بھی آ جائیں جب آپ کو ضرورت نہ ہو پھر آپ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کریں جب کریک ڈاؤن ہو تو پھر وہ ملک بند کر دیں اور یہ تمائشہ لگا رہے ہیں تو چارٹر آف ڈیموکرسی اور چارٹر آف ایکانومی یہ لکھا جائے پولیسی سیم چلتی رہے ہیں